تو بھارت جوڑو یاترہ کی تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں سر ہمیں یہاں پہ ملے ہیں نمشکار سر کیسے ہیں آپ یاترہ میں آپ آگئے اور کیسا رہا یاترہ میں آپ سب سے پہلے تو اپنا پرچائے دیجئے اور میں نے سننے میں آیا ہے کہ آپ بدیش سے یہاں پہ بھارت جوڑو یاترہ میں جڑنے کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ میں حاجی مختار حمد خان پروفیسر جزان انویسٹی جزان اور وائس پریسیڈنٹ انڈیا نورسیز کانگریس کا میں سعودی عرب میں ہوں اور یہاں یقینا یوپی کرانے والا ہوں سٹلڈیڈل ہی میں ہوں اور یہاں یاترہ میں جڑنے کے لیے آیا سیدھا میرے ساتھی بھی آئے ہیں آسٹریہ سے ہم ان سے کنیکشن میں تھے یا آسٹریہ سے آئے ہیں ترکی سے آئے ہیں اور دور درات جگہوں سے جو انڈیا کی جگہوں سے ہیں وہ سب ہم آئے تھے اور صرف یاترہ جو کہ میں یوپی کا ہوں یوپی سے جب شروع ہوئی راستہ یاترہ تو وہاں جڑنے کے لیے یاترہ میں آیا ہوں اور اتنی نہیں جتنا لوگوں نے نفرت کے کہیں کہ آپ طریقے سے فیلا رکھا ہے اس میں ایک پیار کی ایک محبت کی جو دکان کھل رہی تھی اسی بازار میں میں اپنی دکان محبت کی کھولنے آیا ہوں ترکی سے آپ آئے بھارت میں اور خیر آپ رہنے والے بھارت کے ہی ہیں لیکن آپ وہاں پہ سیٹل ہیں کام عام کرتے ہیں جب آپ آئے یہاں پہ ماحول دیکھا بھارت جڑو گا جب تک تشویروں میں دیکھ رہے ہوں گے لیکن جب لائب دیکھا سامنے دیکھا تب کیسا محسوس ہوئے ہم تو بہت زیادہ کہیں ایک طریقے سے اتسک یار بھاؤگ میں ان تشویروں کو پہلے بھی دیکھتا رہا اور یہ میری پہلی یاترہ نہیں ہے میں اس سے پہلے بھی کرناٹکا جا چکا ہوں اور کرناٹکا میں ایک ہفتے کے یاترہ کیا تھا میں نے جب کرناٹکا میں داخل ہوئی تھی اور وہ اس کی وجہ بھی تھی کیونکی میری جو آج نوکری یا جو ہیں وہ کرناٹکا کے ایجوکیشن سے میری آج جوب لگایا میں نے ائر فورس میں کام کیا انجننگ جو تھی میں نے کرناٹکا بنگلور سے کیا تھا تو وہ ایک لگاو ایک محبت تھا اس پردیس سے اور جب شروع ہوئی تو میں وہاں بھی جا گیا تھا ایک ہفتے وہاں بھی یاترہ براہ پھر واپس چلا گیا پھر دوبارہ ابھی تین دن پہلے آیا ہوں اس سیاترہ میں جننے کے لئے اور کوشش کروں گے کہ میں چندگر تک کروں چندگر تک کرناٹک میں آپ جڑے تھے اور ساؤتھ میں چکی بات ہو رہی تھی آپ اتر پردیش میں آئے ہیں اتر پردیش جو ہے سب سے بڑا راج آپ خود اتر پردیش کے ہیں اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ دلی کی سطح تک جانے کی سیڑی اتر پردیش تیہ کرتی ہے اتر پردیش کے لوگوں کا سا دیکھ کے کیسا لگا آپ کے گرہ راج کے لوگوں کا میں بھی پایا ہوں کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہیں جو اتر پردیش کے ایون پروانچل علاقی سے لوگ ہیں جڑے ہوئے آج آج کی آترہ میں اور بہت خوش ہوئی ہے خاص کر کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ابھی ہماری کمیلٹی جو مسلم کمیلٹی کے لوگ ہیں اور جو دلید بھائی ہیں اب وہ اپنی سائیکل اور ہاتھی کو چھوڑ کر کے وہ پیدل چھنا بہتر پسند کر رہے ہیں بجائے چھنے کے سائیکل اور ہاتھی پہ تو بہت لوگوں کا رجحان بدلا ہے اب تک لوگوں نے ہماری خاص کر کمیلٹی اور دلتوں کے ساتھ میں دھوکے بازی کی گئے ہی ہے اور دھوکائی کیا ہے چاہے وہ کسی بھی مقصد سے رہا ہو ایون آج بھی آپ دیکھیں کئی جگہ پر مسلمانوں کے مکانوں کو اللیگل بتا کر کے اس کو تباہ اور برباد اور بلڈوز کیا جا رہا ہے جو یہ ایک سوچی سمجھی اور نیتی کے تحت کیا جا رہا ہے ان کو کس طریقے سے تنگ کیا جائے پریشان کیا جائے اور ان کو یہاں سے نکالا اور بھگایا اور برباد کیا جائے جو کمل کے ساتھ تھے لوگ جو ہندو بھائی لوگ تھے جو بولتے ہندو کی راج نیتی کرتے ہیں ان کا کیا رجحان لگا ہے اس بات کچھ لوگ تو پلٹی مارے ہیں اس میں سے بھی کوئی شک نہیں ہے جو ایماندار اور جو سچائی اور سیدھے راستے پچھنے والے لوگ ہیں ان کو لگا کہ واقعی میں یہ لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں دھرم اور جاتی کے اوپر اور اس بہنگوں میں آنے پر ہماری بربادی اور تباہی ہے اور اتنے ہی نہیں کل جہاں جو جس گاؤں میں رہ بھی رہے ہیں ان کے سمجھ بوچ اور ان کے حال بھاہوں میں بھی بہت بڑا فرق آیا ہے تو جو بدھی جیوی لوگ ہیں فول والے یا کمل والے جو ہیں وہ بہت پلٹی مار رہے ہیں اب اس طریقے سے پلٹی وہ یا راج نیتی ہو سکتے ہیں یا حقیقت ہو سکتے ہیں اسے آنے والے وقت میں سمجھ پائیں گے آپ کی عمر کتنی ہے ویسے میں ساٹھ سال کا ہوں ساٹھ سال کی عمر ہے آپ کی اتنی سردی یہاں پہ ہے اتنی ساری بیوستہ ہیں تو ہونے کے بعد بھی سردی لگ رہی ہے اور راہول گاندھی ٹی شٹ میں چل رہے ہیں اور بول رہے ہیں انہیں کہاں سے ارجا مل لی دیکھیں یہ انتراتما ہوتی ہے یقینا بتا رہوں آپ کو اگر ان کے دل میں لے کتنی بھی تھنڈ لگے گی تو ایک سیچوریشن ہوتا ہے تھنڈ کا بھی ایک سیچوریشن ہوتا ہے گرمی کا بھی تو جو سیچوریشن تھنڈ تک پہنچ چکے ہیں وہ تو ان کو یہ حساس ہو چکا ہے کہ اس سے زیادہ تھنڈ نہیں لگے گی اس سے زیادہ تھنڈ نہیں لگے گی تو جو ان کی تچا ہے یا جو ان کی اس کی نہیں جا ان کی سوچ ہے ایک اور آپ سے سوال لے کے چلتے ہیں جب بھی دیشوں میں جیسے ابھی بھارت جوڑو یاتر چل لی تھی لوگوں نے کہا کہ راحل گاندی کی اچھا بھی بدلی ہے اور لوگوں کی جو پہلے ان کے لیے بولتے تھے میمز بنتے تھے بہت ساری بدلیشوں میں چھبی کیسی ہے چونکہ آپ خود ترکی سے آئے ہیں بھارتی کمیونیٹی وہاں پہ ہوگی کیا کہہ رہے ہیں راحل گاندی کے بارے میں بدلیشوں میں جو بڑے لوگ ہیں جو خاص کر کے میڈیا والے لوگ ہیں وہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور یہ حیران ہے کہ ایسے بڑے ملک میں یہ یاترہ کرنے کی نوبت آئی ہی کیوں کیا وجہ تھی تو وہ اس چیز کو چونکہ یہ گودی میڈیا ہے وہ تمام صرف مسلمان ہندو مسلمان ہندو مندر مسجد قبرستان سمسان کی جو باتیں کرتے ہیں تو وہ اس سے ان کو ناگوار گزرتا کہ ایسے کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے راحل کی شبی بدلی ہے کچھ ہوگا چوبیس دوہجا چوبیس میں کچھ اگر میں ہنڈر پسند دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایون گجرات میں یہ فیفٹی سے نیچے جالے جاتے اگر ہیرا فیری نہ کرتے اور مجھے یقین ہے کہ ہیرا فیری نہیں کریں گے تو مور دن ٹو ہنڈر ایٹی سیٹس بتایا صرف کانگریس کی آئے گی مور دن ٹو ہنڈر ایٹی سیٹس اگر ہیرا فیری نہیں کرے تو اگر ہیرا فیری کریں گے تو جس کی لاتھی اس کی بھائیس عام آدمی کے بیچ میں چھبی ہے ان کی جیسی چھبی تھی وہ بدلی عام آدمی کے لوگ بھی سچائی اور حقیقت کو سمجھ چکے ہیں بتاؤں جو بیدوسوں میں اس کی چرچہ ہے کی آرسس نے اس کو ایک بھی ٹیم کے تحت تیار کیا ہے انہا ہزارے کے آندولن کے سلوات سے چونکہ ان کا مہین مددہ تھا کانگریس کو ختم کرنا جس طرح کسی سلوگن ہوا آوازیں آ رہی ہیں جندہ بات کی بارہ وجہ رات کے اور صبح سے فریادتر چالی ہوگی تبھی بھی ابھی بھی نعرے باجی ہو رہی اتنی ساری ارجہ کانگریس میں بھارت جاڑ ہوگا میں کہوں گا یہ میرے جوان بھائیوں کے بچوں کی ہماری سرکھرو ہے ان کے جد ہے ان کے دل دماغ میں ہے اور انہی کے کندھوں پر دیس کا مستقبل ہے اور حقیقت میں ان کو آگے جانا چاہیے جوانوں کو کم سے کم فیوٹی پرسنٹ شامل ہونا چاہیے راجنیتی میں اور اچھے سے جگہوں پر ان کو کام کرنا چاہیے بھارت جوڑو یا ترہ دیش کو بدلے گا کام کرے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن نفرت کو چھوڑ کر کے لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ واقعی میں جو سادگی جو سنجیدگی جو صداقت اور جو صفقت اور محبت مل پائے گی وہ صرف محبت سے اور اخلاق سے اور لوگوں کی انسیانیت سے مل پائے گی